دوستوں فلموں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے آپ پرانے گانوں کے سوکین ہیں تو آپ نے جرور محمد رفی کے کئی ہٹ گانے سنے ہوں گے اور انہیں گنگنایا بھی ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ گانے کیسے بنیں ہوں گے سائد نہیں لیکن ہر گانے کی اپنی ایک خاص کہانی جرور ہوتی ہے گیتکاروں کے لیے گانے لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور اس کے پیچھے کافی محنت چھپی ہوتی ہے ان کی کلم سے نکلے ہوئے سبد کو جب سنگیت میں پرویا جاتا ہے تو آباس سے سجایا جاتا ہے تو ایک بہترین رچنا سامنے آتی ہے پرانے دور میں ایسے کئی خوبصورت گانے بنے جو آج بھی دلوں پر چھوتے ہیں آج کی ویڈیو ہم ایسے ہی ایک گانے پر بات کریں گے جس کا مکھڑا ماچ اس کی ڈبیا پر لکھا گیا تھا گانے کے بول تیار کرنے کے لیے گیتکار رات دن سوچ بچار کرتے رہتے ہیں کئی بار جلدی بول مل جاتے ہیں تو کئی بار لمبے سمائے تک کہیں نہ کہیں اٹکے رہتے ہیں ایسے ہی کچھ ایک بار گیتکار سیلند کے ساتھ ہوا تھا بے اپنے دوسرے آئیسو مینٹرس میں اتنے بجیت ہو گئے تھے گانے کے پیچھے کی کہانی بتانے سے پہلے آپ کو گیت اور فلم کے باری میں بتا دیتے ہیں جس گانے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فلم کالا باجار کا ہے نو ستمبر انیس سو ساٹھ میں آئی فلم نردیس سکھ بجائے آنند نے کیا تھا اور اس میں دیو آنند بہیدہ رحمان اور نندہ نے اہم بھوں کردار نبھایا تھا فلم کے جس پہ پہمس گیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کھویا کھویا چاند کھلا آسمان فلم کی کہانی کی انوصر بجائے کھویا چاند کھلا آسمان نے سچندہ سے گانے کا جکری کیا تھا اس پر سچندہ نے ایک چھوٹی دھن تیار کی تھی چاہتے تھے کہ اس دھن پر بیٹھتا ہوا کوئی گانہ سیلند لکھ دیں دوسری طرف سیلند اپنے دوسرے گیتوں کی رچنا میں اتنی بیست تھے کہ گانہ لکھ نہیں پا رہے تھے ٹھلتے ہوئے قریب ایک مہینے ہو گئے اور صوبہوں کے مطابق سچندہ بے حد ناراج ہو گئے انہوں نے اپنے بیٹے آرڈی برمن کو سیلند کے پاس بھیجا اور کہا کہ آج گانہ لے کر ہی آنا آرڈی برمن کو اپنے سامنے دیکھ سیلند سمجھ گئے سچندہ ناراج ہیں انہوں نے آرڈی برمن سے کہا آج گانہ لکھ لیں گے سیلند نے آرڈی برمن کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا دن بھر برمن سیلند کے ساتھ رہے پر گانہ نہیں ملا رات ہونے پر سیلند نے برمن سے کہا سمدر کنارے چلتے ہیں یار یہاں سگریٹ کے کس لگاتے ننگے پیر سیلند تہلتے لگے اس دوراں ان کی ماچس ختم ہو گئے تو انہوں نے برمن دا سے کچھ تیلیاں مانگی اور گانے کی دھن ایک بار پھر سنانے کیلئے کہا برمن دا نے تیلیوں سے ماچس کی ڈبی پر ہی دھن بجا کر بتا دی سیلند نے ترنٹ ڈبیا لی اور اسی پر ایک ماچس پر ایک مکڑا لکھا دیا ساتھی برمن دا کو ماچس کی ڈبیا کا کاغت تھماتے ہوئے کہا کہ کل سچندہ کو پورا گانا مل جائے گا انگلی صبح جب سچندہ نے گانے کے بارے میں پونچا تو برمن صاحب نے بہت کاغت کا ٹکڑا انہیں تھما دیا سچندہ کا گصہ کافر ہو گیا اور سیلند بھی بعدے کے مطابق انگلے دن پورا گانا تیار کر دیا محمد رفی نے گانے کو اتنا دلکس آباد دی کی گانا ہمیشہ کیلئے امر ہو گیا دوستوں تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیں